پچھتر کے اگست کی چودویں سینئر تذیعہ کار وسط اللہ خان کے مطابق آج آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی کے دن بھی کچھ ویسی ہی خبریں شائع ہوئی ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ سیاستدان فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گسیدے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے لاہور میں آزادی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج اور عمران خان کے تعلقات بہت اچھے ہیں ارنائی میں دہشتگردوں سے مقابلے کے دوران دو فوجی جوان شہید ہو گئے فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج سوات اور دیر کے پاڑوں میں مٹھی بر مسلح افراد یعنی طالبان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے ای آر وائی چینل پر پابندی کے خلاف سرکاری نوٹس محتل کر دیا ہے اسلام آباد میں حکمنا جماعت مسلم لیگنون کے رہنماؤں کے لاہوری گھروں پر چھاپے پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں مقیم رہنماؤں گرفتاری کے خششے کے سبب پنجاب کے عدود میں منتقل پر مسلم لیگنون کے رہنماؤں لاہور سے اسلام آباد منتقل وزیر داخلہ رانہ سنولا کا کہنا ہے کہ اگر ہماری نقل و حرکت کو پنجاب میں روکا گیا یا حراسہ کیا گیا تو صوبے میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں فواد چودری کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد پولیس کو بنی گالا میں عمران خان کے گھر بھیجا گیا تو پھر لاہور میں شریفوں کی رائیوین ریائشگاہ بھی پنجاب پولیس کے محاصرے میں ہوگی اس آپا دھاپی کے بیج میں بس یہ خبر ذرا الگ سی ہے کہ وزارت اقتصادیات نے اپنی ڈائمن جوبلی ریپورٹ میں پاکستان کے اقتصادی سفر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی معیشت اس عرصے میں دنیا کی چالیسویں بڑی معیشت بن گئی ہے قومی پیدابار کا حجم انیس سو پچاس میں تین ارب ڈالر تھا جو آج تین سو تیراسی ارب ڈالر ہو گیا ہے جبکہ فیقس آمدنی چھاسی ڈالر سے بڑھ کر اٹھارہ سو ڈالر تک جا پہنچی ہے البتہ ریپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ انیس سو پچاس میں ایک امریکی ڈالر سبا چار روپے کا تھا آج دو سو بیس روپے کا اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ تب پاکستان کے اس حصے کی آبادی ساڑھے تین کروڑ تھی جو آج لگ بک چوبیس کروڑ ہے اور ریپورٹ میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ تب سکول کم تھے اس لیے بجیادہ تر بچے ان پڑھ رہ گئے تھے اور آج لاکھوں سکولوں اور مدارس کے باوجود پانچ برس کی عمر تک ساٹھ فیصد بچے سکول سے باہر ہیں اور جو پڑھ لک گئے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا پڑھ لکے ہیں البدہ اس ملک کے عام آدمی کی زندگی میں کم از کم اتنا فرق ضرور آیا کہ گورہ راج بھورے راج یعنی براؤن راج سے بدل گیا اختلافی رائے کو انکیل ڈالنے کے لیے جہیز میں ملنے والے نو آبادیاتی قوانین اپنی جگہ برقرار ہیں مگر نظام کو اب نو آبادیاتی کے بجائے جمہوری کہا جاتا ہے کچھ بال کی خال نکالنے کے مائر اسے جمہوری نو آبادیتی نظام بھی کہتے ہیں جو خاتون پچھتر برس پہلے گھر کے اندر اور باہر نصبتن زیادہ محفوظ تھی آج اسی محترمہ کی نواسین اور پوتین عورت کے لیے دنیا کے چھٹے غیر محفوظ ملک میں زندگی گزارنے کی بابجوئے ان تمام شعبوں میں آگے آنے سے نہیں ڈر رہی جو شعب پچھتر برس قبل ان کی نانی دادی کے لیے شجر ممنوع تھے پچھتر برس پہلے پاکستان کا اپنا آئین نہ تھا پچھتر برس میں ایک چھوڑ تین تین دیسی آئین بن گئے مگر نافذ کرنے والے بے لغام میں آئین ہی رہے انگریز کے دور میں من کی بات کھل کر کہنے کی آزادی نہیں تھی آج کہنے کے بعد کی آزادی کی زمانت نہیں آج زمانت کا عملی مطلب عدالت سے ملی زمانت ہے پچھتر برس پہلے جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھری جاتی تھی آج کوئی سیاسی قیدی نہیں اب غیب گردینے یا جو ہونے کا چلن ہے گرفتاری وہ لگزری ہے جو محص سوفٹ ویئر اپ ڈیٹنگ کے ضرورت مند مرات یافتہ شہریوں کے لئے مختص ہیں پچھتر بس پہلے انڈیا سب سے بڑا خطرہ تھا سلام تھی کہ اندرونی صورتحال سب سے بڑا خطرہ بتایا جا رہا ہے انڈیا خطرے کا تو بظاہر ایٹم بم منع کر صدباب کر لیا گیا مگر ادم بلداش مذہبی جنونیت اور ریاستی اداروں کی آپسی پارڈگی اور سماج کی اوپر سے نیچے ادائیں سے با اقتصادی سماجی سیاسی باقائدی تقسیم کا علاج ایٹم بم سے تو ممکن نہیں جن نشتروں سے ان بنیادی جملہ امراض کا علاج ہونا تھا وہ تو خود بندر کے ہاتھ میں اس طرح ہو گئے پچھتر بس پہلے ساختہ جنہ مملکت خداداد میں پاکستانیوں کی اکثریت ہے آج مسلمانوں کی اکثریت ہے بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں ایک بار پھر ایک وعدہ بند ریاست پر اعتماد کرنے والے پاکستانیوں کی اکثریت ہو ورنہ سومی سالگرہ پر بھی یہی نارہ لگتا رہے گا کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چھین کے لئے رہیں گے آزادی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں